موسیقی زمانے کا دستور تھا کہ جس گھر میں موسمبی یا مہین لکڑی کی پٹاری میں روئی میں رکھے ہوئے پانچ انگور آئیں سولہ ہیٹ پہنے ڈاکٹر آئے اور اس کے آگے آگے تیمارداری خصوصی اس کے چمڑے کا بیگ اٹھائے تو اڑوس پڑوس والے جلدی جلدی کھانا کھا کر خود کو تازیت اور کندھا دینے کے لیے تیار کر لیتے تھے کرسی کے استعمال کا دوسرا اور آخری موقع ہمارے یہاں ختموں پر آتا ہے سچ تو یہ ہے کہ جہاں چار پائی ہو وہاں کسی فرنیچر کی ضرورت نہ گنجائش نہ تک انگلستان کا موسم اگر اتنا زلیل نہ ہوتا اور انگریزوں نے چار پائی دریافت کر لی ہوتی تو ہمیں یقین ہے کہ انگریز کا دل کالونیز بنانے کے لیے چار پائی چھوڑ کر گھر سے باہر نکلنے کو ہرگز نہ چاہتے ہیں اور کم از کم آج کل کے حالات میں اٹواتی کھٹواتی لینے کے لیے ان کے گھر میں کوئی ڈھنگ کی چیز تو ہوتی ایک بنیادی فرق ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ یورپین فرنیچر صرف بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے جبکہ ہم کبھی کسی ایک چیز پر نہیں بیٹھتے جس پر لیٹ نہ سکیں مثال میں مثال میں دری قالین جازم چاننی چار پائی کوچائے یار اور پہلوے دلدار کو پیش کیا جا سکتا ہے ایک چیز البتہ ایسی تھی جسے صرف بیٹھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اسے حکمرانوں کا تخت کہتے تھے لیکن جب انہیں اسی پر لٹکا کر اور پھر لٹا کر نہلا دیا جاتا تو یہ تختہ کہلاتا تھا اب اسے چوب امارتی کہیے یا حیزم غیر سختنی دھندا موصوف کا ہمیشہ مندائی رہتا تھا کہ دکانوں کی تعداد گاہکوں سے زیادہ تھی لہٰذا کوئی شخص ایسا نظر آ جائے جو ہلی اور چال ڈھال سے گاہک معلوم ہو تو لکڑ مندی کے دکاندار اس پر ٹوٹ پڑتے تھے بیشتر گاہک گرد و نوا کے دیہاتی ہوتے تھے جو زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ لکڑی خریدنے کانپور آتے تھے ان بیچاروں کا لکڑی سے دو ہی مرتبہ سابقہ پڑتا تھا ایک اپنا گھر بناتے وقت دوسرے اپنا کریا کرم کرواتے سبیں قیام پاکستان سے پہلے جن لوگوں نے دلی یا لاور کے ریلوے اسٹیشن کا نقشہ دیکھا ہے وہ اس چھینہ چھپٹی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں سن پینتالیس میں ہم نے دیکھا کہ دلی سے آنے والی ٹرین کے رکتے ہی جیسے مسافر نے اپنے جسم کا کوئی حصہ دروازے یا کھڑکی سے باہر نکالا پلی نے اس کو پکڑ کے سالم مسافر کو ہکھیلی پہ رکھا اور ہوا میں ادھر اٹھا لیا اور اٹھا کر پلیٹ فارم پر کسی لوٹے یا حقے کی چلم پر بٹھا دیا لیکن جو مسافر دوسرے مسافروں کے دھکے سے خود بخود دبے سے باہر نکال آتے ان کا حشر ایسا ہوا جیسے اردو کی کسی نئی نویلی کتابوں کا نقاد کے ہاتھ میں ہوتا جو چیز جس کے ہاتھ لگی سر پر رکھ کر ہوا ہو گیا دوسرے مرحلے میں ہوتلوں کے دلال ٹوٹ پڑتے سفید ڈرل کا کوٹ پتلون سفید قمیز سفید رومال سفید کینورس کے جوتے سفید موزے سفید دانت اس کے باوجود محمد حسین آزاد کے الفاظ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ معلوم ہوتا تھا چمیلی کا ڈھیر پڑا ہنس رہا ہے ان کی ہر چیز سفید اور اجلی ہوتی تھی سوائے چہرے کے ہنستے تو معلوم ہوتا توا ہنس رہا ہے یہ مسافر پر اس طرح گرتے جیسے انگلستان میں رگبی کی گیند پر ایک دوسرے پر کھلاری گرتے ہیں جن کی ساری تگو دو کا مقصد اعلیٰ خود کچھ حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسروں کو حاصل کرنے سے باز رکھنا ہوتا ہے جس دلال کا ہاتھ مسافر کے کپڑوں کے مضبوط ترین حصے پر پڑتا وہی اسے گھسیتا ہوا باہر لے آتا جن کا ہاتھ لباس کے کمزور حصوں پر پڑتا وہ بعد میں ان کو بطور دستی رومال استعمال کرتا نیم ملبوس مسافر اپنی سطر پوشی کی قدم قدم پر اسی طرح حفاظت کرتا ہوا کہ پھر جمع کر رہا ہوں سطر لخف لخف کو سٹیشن کے باہر قدم رکھتا تانگے والے خود کو اس پر چھوڑ دیتے اگر مسافر کے تن پر کوئی چیتھڑا بچ رہا تو وہ اسے نوچ کر تانگے کی پچھلی سیٹ پر سجا دیتے کمو بیش یہی نقشہ کوپر گنج کی لکڑ منڈی کا ہوا کرتا تھا جس کے قلب میں قبلہ کی دکان تھی گودام بالعموم دکان سے ملحق ہوتے تھے گاہک پکڑنے کے لیے قبلہ اور دو تین اور چھوڑی مار دکانداروں نے یہ کیا کہ دکانوں کے باہر سڑک پر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے کیبن بنا دی کیبن یہ گویا ایک نو کا مچان تھا جہاں سے گاہک کو مار گراتے تھے پھر اسے چمکار پچکار کر اندر لے جایا جاتا جہاں کوشش ہی ہوتی تھی کہ خالی ہاتھ اور بھری جیب واپس نہ جانے پائے جیسے ہی کوئی شخص جو قیافے سے گاہک لگتا سامنے سے گزرتا تو دکاندار اسے ہاتھ کے اشارے یا آواز دے کر بلاتے مہاراج ان مہاراجوں کو گھسیٹ کر اندر لے جانے کے سلسلے میں آپس میں اتنے جھگڑے اور ہاتھا پائی ہو چکی تھی کہ منڈی کے تمام بیوپاریوں نے پنچائتی فیصلہ کیا کہ گاہک کو صرف وہی دکاندار آواز دے کر بلائے گا جس کی دکان کے سامنے سے وہ گزر رہا ہو لیکن جیسے ہی وہ دوسرے دکان کے دائرہ تشدد میں داخل ہوگا تو اسے کوئی اور دکاندار ہرگز آواز نہ دے گا اس کے باوجود چھین چپٹ اور کشتم پچھاڑ بڑھتی ہی گئی جو ہر دکان کے آگے چونے سے حد بندی کی لائن کھینچ دی گئی اس سے یہ فرق پڑا کہ کشتی بند ہو گئی کبڑی ہونے لگی بعض دکانداروں نے مارپیٹ اور گاہکوں کا ہانکا کرتے اور ڈنڈا ڈولی کے لیے پہلوان اور شہر کے چھٹے ہوئے شہدے اور مشٹنڈے ملازم رکھ چھوڑے تھے قبلہ نے اس قسم کا کوئی غنڈا یا بد کردار پہلوان ملازم نہیں رکھا کہ انہیں اپنی ذات پر مکمل اعتماد تھے لیکن اوروں کی طرح مال کی چرائی کٹائی میں مار کٹائی کا خرچہ بھی شامل کر لیتے تھے ان پر ہما وقت تیش کا عالم تاری رہتا تھا سونے سے پہلے ایسا مود بنا کر سوتے کہ آنکھ کھلتے ہی غصہ کرنے میں آسانی ہوئے پیشانی کے تین بل سوتے میں بھی نہیں مٹتے تھے غصے کی سب سے خالص قسم وہ ہوتی ہے جو کسی بہتی معمولی بات پر آ جائے غصے کے آخر ہوتے ہوئے انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ آیا کس بات پر تھا بیوی ان کو روزہ نہیں رکھنے دیتی تھی غالباً سن پینتیس تک کا واقعہ ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد گڑگڑا کر اپنی پریشانیاں دور ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ ایک تازہ پریشانی کا خیال آتے یہ دم جلال آ گیا اس دن کے بعد پھر کبھی نماز نہیں پڑی موسیقی